مکیش شمبانی یہ وہ نام ہے جو اگر پیسوں کی بارش بھی کرنے لگ جائے نا دوستوں تب بھی ان کے پاس پیسے ختم ہونے کا نام نہیں لیں گے عربوں کی دولت کے مالک مکیش شمبانی بھارت ہی نہیں بلکہ دنیا کے سب سے امیر آدمیوں میں شمار ہوتے ہیں پر وہ پیسہ کس کام کا جسے خرچہ نہ کیا جائے بیٹی کی عربو والی شادی سے لے کر بیوی کے لاکھوں کی چائے پلانے تک مکیش شمبانی دوستو ہر ایک چیز میں دل کھول کر پیسے خرچ کرتے ہیں لیکن ان کی جو سب سے مہنگی چیز ہے دوستو وہ ہے ان کا گھر جسے بھارت ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا سب سے مہنگا ریزیڈنشل ہاؤس کہا جاتا ہے پر دوستو کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ دنیا کے سب سے انوکھے اور عالیشان گھر کو آخر بنایا کیسے کیا ہے کس طرح اس گھر کو مزدورو دوارہ تیار کیا گیا ہے اور کیا کیا خاص باتیں ہیں ان کے گھر میں جہاں مکیش شمبانی اپنی بیوی اور دو بیٹو اور بہووں کے ساتھ رہتے ہیں لیکن دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان کے گھر میں پریوار کو چھوڑ کر چھے سو لوگ رہتے ہیں کیوں بھئی سن کے چھٹکا لگا نا دوستو اس سارے لوگ مکیش شمبانی کے سرونٹس ہیں اور انٹیلیا جو کی ستائیس منزلہ امارت ہے اس کے ہر ایک فلور کے مینجر کو سال کے دو کروڑ روپے دیے جاتے ہیں جو کی ایک بزنس مینجمنٹ کر کے نکلے انسان کی سیلوری سے کئی کنا زیادہ ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ محل جیسے گھر کو سنبھالنا بھئی کسی بڑی کمپنی کو سنبھالنے سے کم توڑی نہ ہے تو دوستو دنیا کے سب سے مہنگے گھر کے بننے کی کہانی شروع ہوتی ہے سال دوہزار دو سے جب ریلائنس گروپ آف انڈسٹریز کے مالک جنہوں نے یہ پورا بزنس کھڑا کیا یعنی کہ مکیش امبانی کے پتا تھیرو بھائی امبانی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے اب ان کی موت کے بعد دوستو ان کا بزنس دونوں بیٹو یعنی کہ مکیش امبانی اور انیل امبانی میں برابر پٹ گیا تھا ایک آلیشان گھر میں رہنے کا خواہ مکیش امبانی شروع سے دیکھتے تھے اس لیے جائداد کے بٹوارے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے اپنا ایک گھر بنانے کی سوچی جو دنیا کا سب سے انوکھا اور مہنگا گھر ہوگا اب گھر دوستو اتنا انوکھا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ جگہ بھی بلکل کمال کے ہونی چاہیے اس لیے دوستو مکیش امبانی نے پلوٹ دیکھنے شروع کر دیئے پر انٹیلیا کے لیے زمین ڈھونڈنا دوستو اتنا بھی آسان نہیں تھا کیونکہ انہیں ایک ایسی زمین کی تلاش تھی جو ان کے ستائیس منزلہ امارت کا وزن آسانی سے چھیل سکے اور بھو کمپ یا پھر کوئی بھی پراکرتی کا اپدہ ان کے گھر کو چھو نہ سکے اب ممبئی جیسے شہروں میں اس طرح کی زمین ڈھونڈنا آسان کام نہیں تھا اوپر سے دوستو مکیش امبانی مین سٹریم میں زمین ڈھونڈ رہے تھے وہ اور بھی زیادہ مشکل تھا لیکن پھر دوستو کافی خوشبین کے بعد ممبئی کے الٹرا ماؤنٹ روڈ پر مکیش امبانی کی تلاش ختم ہوئی جہاں اس زمین کو ایک اناتھ اشرم سے مو مانگے قیمت دے کر خریدہ گیا جس کے لیے ممبئی شہروں نے 21 کروڑ کی بڑی رقم ادا کری اناتھ اشرم کی یہ زمین دوستو 4 لاکھ سکوائر میٹر بڑی ہے اب جیسے ہی زمین خریدی گئی اس پر ممبئی شہروں کا محل جیسا گھر بنانے کا کام شروع ہو گیا ڈیزائننگ اور بلیوپرنٹ تیار کرنے کے بعد گھر کا ایسٹی میڈ 2 بلین ڈالرز نکالا گیا جو کی بہت زیادہ تھا اور آج تک دوستو اتنا مہنگا کوئی بھی گھر نہیں بنا ہے ان قیمت کو سن کر تو ایک بار کو مکیش امبانی کے بھی ہوش اڑکا ہے کیونکہ دوستو آج تک کسی بھی بزنس مین نے گھر بنانے میں اتنی بڑی رقم نہیں خرچ کری تھی مکیش امبانی تو شروعات میں کافی ہچکچا رہے تھے ایرے بھائی اپنی کمائی کا اتنا بڑا حصہ گھر بنانے میں خرچ کرنا کوئی معاملی بات تو ہے نہیں لیکن پھر پکچر میں دوستو نیتا امبانی کی انٹری ہوتی ہے اور وہ مکیش امبانی کو سمجھاتی ہے کہ اگر کچھ ہٹ کے کرنا ہے تو اتنی بڑی قیمت تو بھائی چکا نہیں پڑے کی تب جا کر مکیش امبانی نے دنیا کا سب سے مہنگا گھر بنانے کی حمد چھٹائی اور سال دوزار چھے میں دوستو اس بنگلے کو بنانے کا کام شروع ہوا اب مکیش امبانی ایک ایسی کنسٹرکشن کمپنی چاہتے تھے جو انہیں ان کے سپنے کے مطابق بنگلہ بنا کرتے کافی جانچ پرتال کرنے کے بعد مکیش امبانی کی تلاش امریکہ کی دوستو پرکنس اینڈ ویل کمپنی پر جا کر رک گئی یہ کمپنی کافی نام چین تھی جس نے اس سے پہلے بھی اربو روپے کی کئی بڑی بڑے بیلڈنگز اور گھر بنائے تھے اس امارت کے لیے دوستو ویدیشوں سے ڈیزائنرز کو بلائے گیا انیتا امبانی کی دیکھ ریک میں بنگلے کے ڈیزائن کو آکار دیا گیا اب بس مکیش امبانی کے سپنوں کا گھر بنانے کا کام شروع کرنا تھا یہ بات تو ہم سبھی جانتے کہ کسی بھی گھر یا بیلڈنگ کو بنانے کے لیے دوستو سب سے زیادہ ضروری ہے امارتوں کی نیو کیونکہ نیو جتنی مضبوط ہوگی گھر اتنا ہی مضبوط بنے گا اس لیے انٹیلیا کی نیو کو مضبوطی دینے کے لیے انجینئرز نے ایک الگ طریقہ اپنایا اصل میں دوستو انٹیلیا کی نیو کو بنانے میں اسی طریقے کا استعمال کیا گیا جو طریقہ دنیا کی سب سے اچھے بیلڈنگ برج خلیفہ کو بنانے میں کیا گیا تھا انٹیلیا کی نیو کو بنانے کے لیے دوستو لگ بھک دو سو پائپس چالے گئے تاکہ بھو کمپ اور پراکرتی کاپتاؤں کا اس پر کوئی اثر نہ پڑے اور پھر فاؤنڈیشن بنانے کے بعد اس کے بعد دوستو کام کافی تیزی سے شروع ہوا کیونکہ مکیش امبانی جلدی سے جلدی اپنے سپنوں کے محل میں رہنا چاہتے تھے جس کے لیے انہوں نے کنسٹرکشن کمپنی کو ماترے چار سال کا وقت دیا حالکہ دوستو اس کے پیچھے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مکیش امبانی کے چھوٹے بھائی انی لمبانی نے بھی انٹیلیا کو دیکھ کر ایک ایسا ہی گھر بنانے کی سوچی انی لمبانی چاہتے تھے کہ ان کا بنگلہ مکیش امبانی سے بھی پہترین ہو یہی کارانے کے مکیش امبانی نے کنسٹرکشن کمپنی کو سال دوہزار تس تک بنگلے کا کام پورا کرنے کے آدیش تھی ہے جس کی وجہ سے کنسٹرکشن کمپنی نے اپنا کام بہت ہی تیزی سے شروع کیا لیکن اگر سب کچھ آسانی سے ہو جائے تو وہ یادکار کیسے بنے گا ایسے میں دوستو جو کنسٹرکشن کمپنی کے سامنے بہت بڑی دکت تھی وہ تھی کانکریٹ کی جمنے کی اصل میں دوستو گرمی کے موسم میں ممبانی میں اتنی امس ہو جاتی ہے کی تابان کافی زیادہ پڑ جاتا ہے ایسے میں سیمنٹ کو جیسے ہی اوپر لے کر جائے جاتا ہے تو وہ استعمال کرنے سے پہلے ہی جم جاتا ہے کئی بار سوچ وچار کرنے کے بعد انجینئرز نے اس کا ایک سامدھان نکالا اصل میں دوستو کانکریٹ کو بنانے کا کام رات میں شروع کیا گیا اور اس طرح رات دن ایک کرنے کے بعد مکیش امبانی نے اپنے سپنوں کا گھر بنا کر تیار کر ہی لیا جہاں سال دوہزار دس میں دو بلین ڈالرز کی قیمت میں بن کر تیار ہوئی یہ ستائیس منزلہ امارت پوری دنیا کو حیران کر دیتی ہے حالکہ دوستو کسی نے بھی اتنا مہنگا گھر آج تک نہیں دیکھا تھا حالکہ جس گھر کے بننے کا مکیش امبانی سالوں سے انتظار کر رہے تھے اس میں اس سال وہ رہ نہیں پائے کیونکہ مکیش امبانی کی دھرم پتنی نیتا امبانی گرہ نقشتر اور جیوتی شاستر میں وشواس کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ اپنے گھر میں پرویش کرنے سے پہلے مکیش امبانی نے کئی سارے پندیتوں سے پوچھا اور سبھی پندیتوں نے انہیں یہی سلا دی کہ یہ سال گرہ پرویش کے لیے صحیح نہیں ہے آپ کو سال دوہزار بارہ تک رکنا پڑے گا کیونکہ یہی سال آپ کے لیے انچیلیا میں گرہ پرویش کا سب سے شب سمائے ہوگا اس لیے گھر بننے کے دوستو کئی مہینوں بعد سال دوہزار بارہ میں مکیش امبانی نے انچیلیا میں پرویش کیا اور پورے دھوم دھام سے اپنے گھر میں گرہ پرویش کیا گرہ پرویش کے وقت دوستو مکیش امبانی کے گھر میں کل پچاس پندیتوں نے مہا یگ کیا اور پھوے پوچھا سمارو ہوا دوہزار بارہ میں جب امبانی پریوار انچیلیا میں رہنے لگا تو یہاں رہنا کسی چندت سے کم نہیں تھا کیونکہ دوستو یہ گھر سچ میں سورک جیسا ہے جس کی سویدھاؤں کے بارے میں جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے حالکہ ویسے تو یہ مکیش امبانی کا پرسنل گھر ہے لیکن دوستو اس میں ریلائنس کمپنی کے سیکل آف ورکرز بھی رہتے ہیں اس گھر میں کئی ساری مارڈن فسلیٹیز موجود ہیں اور شایدی کوئی ایسی چیز ہوگی جو آپ کو اس بنگلے میں نہ ملے یہاں تک کہ دوستو مکیش امبانی نے اپنا پرسنل مال بھی یہاں پہ کھلوا رکھا ہے جس میں گھر کے اندر رہنے والے کرمچاری اپنے حساب سے شاپنگ کرتے ہیں اور امبانی پریوار کے لوگ کو جو کچھ بھی چاہیے ہوتا ہے وہ سب کچھ اس مال کے اندر موجود ہوتا ہے تاکہ انہیں کہیں اور جانا نہ پڑے مکیش امبانی کے اس بنگلے میں دوستو تین ہیلی پیڈ ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک بڑا سا مندر ہے جم ہے پرائیوٹ سپا ہے اور ایک پرسنل تھیٹر بھی ہے جس میں پچاس لوگ آرام سے بیٹھ کر فلم کا آنند اٹھا سکتے ہیں انچیلیے کے اندر پرائیوٹ گارڈن نے دوستو اس کے علاوہ گھر کو کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ باہر چاہے کتنا بھی داپمان کیوں نہ ہو لیکن باہر کی گرمی اندر نہیں آتی جیسے کہ آپ دوبائی کے برج خلیفہ میں دیکھتے ہیں ٹھیک ویسے ہی ائر کنڈیشننگ سسٹم یہاں بھی بنایا گیا ہے مکیش آمانی کو دوستو گاڑیوں کا بڑا ہی شوق ہے تب ہی تو شروعات کے ساتھ منزل کیول کار پارکنگ کے لیے بنای گئی ہے جس میں درجنوں گاڑیاں دوستو پاک ہوتی ہیں ان سب کے علاوہ مکیش آمانی کے پریوار اور یہاں رہنے والے سٹاف میمبرز کے لیے ہیلتھ سینٹر بھی بنایا ہے اور اگر انٹیلیا کے سٹاف کی بات کرے تو وہ ایسے رہتے ہیں مانو کسی سیون سٹر ہوتل میں رہ رہے ہوں پورا دن بھائی وہ ائر کنڈیشنل میں رہتے ہیں اوپر سے ستائیس منزلہ گھر یہاں پر دوستو ہر ایک فلور کو سنبھالنے کے لیے ہیڈ کرمچاری بھی ہے جو اپنے پورے پریوار کے ساتھ چوبیسو گھنٹے انٹیلیا کی دیکھ رک کرتے ہیں دوستو یہ تو ہی بھائی انٹیلیا کی بات لیکن اب جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کو سن کر آپ کے ہوش ہو جائیں گے کیونکہ دنیا کا سب سے مہنگا ریزیڈنشل ہاؤس بنوانے کے بعد ہی مکیش عمانی کا من نہیں بھرا تب ہی تو بھائی وہ اپنا دوسرا گھر بنوان رہے ہیں اور یہ گھر بھارت میں نہیں بلکہ لندن کے بکنگم شہر کے سٹاک پارک میں ہے جس کے لیے مکیش عمانی نے کل تین سو اکڑ کی زمین بھی خرید رکھی ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتانا ویڈیو کو لائک اور شیئر پلیز کرنا آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس کرنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ٹل دین بائی بائی ٹیک کیئر